سلام علیکم ایک دنش میں ڈاکٹر حسیبہ خاتون لیکچرر پرم مارواری کولیج آج ہم لوگ پڑھیں گے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کی تشریح غزل نمبرول کی تشریح چلیے دیکھتے ہیں سنتو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا اس شیر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے دوست تو اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہے تجھے نہیں معلوم کہ لوگ تیرے پیچھے کیا کیا کہتے ہیں تو اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ غائبانہ طور پر لوگ تیری تعریف کرتے ہیں حلانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے دنیا میں تو مشہور نہیں بدنام ہے لوگ تمہارے پیچھے تمہاری برائی کرتے ہیں زیر زمین سے آتا ہے جو گل سوزر بکف زیر زمین سے آتا ہے جو گل سوزر بکف قارون راستے میں لوٹایا خزانہ کیا اس شیر میں شاعر کہتے ہیں قارون کا خزانہ زمین میں دفن ہو گیا تھا وہی خزانہ ریت کے چمکتے ذرات کی صورت میں زمین سے نمودار ہو رہا ہے اس شیر میں ترمی استعمال کی گئی ہے تبل وہ علم نہ پاس ہے اپنے نہ ملک وہ مال ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس نہ دولت ہے نہ دھن ہے مال جھنڈا کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے نہ ملک ہے نہ مال ہے ہم نوبت وہ نشاہ بھی نہیں رکھتے ہیں یعنی کسی طرح کیا کوئی بھی سمان ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمارے پاس مال دولت تو ہے ہی نہیں نہ تخت وہ تاج ہے اس لئے اگر زمانہ ہماری مخالفت کرے گا تو ہمارا کیا بگاڑے گا مراد یہی ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں زمانہ کیا نقصان پہنچائے گا آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا کہاوات ہے جیسے رزق بہانے موت تو آتش نے یہاں پہ بہانے موت ہی کو شیر کی بنیاد بنائے ہے کہتے ہیں کہ میں اس بات کا منتظر ہوں کہ موت میری روح قبض کرنے کے لیے کون سے بہانے کا سہارہ لیتی ہے یوں مددی حسد سے نہ دے دارد تو نہ دے آتش غزل پہ تو نے کہی آشکانہ کیا اس شیر میں آتش کہتے ہیں کہ مجھ سے برابری کا دعویٰ کرنے والے لوگ جلن کی وجہ سے میری غزل کی تاریخ نہ کریں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے ایک نہائیتی آشکانہ اور رنگین غزل کہی ہے بھلے جلن سے کوئی میری تاریخ نہ کہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے ایک نہائیتی آشکانہ اور رنگین غزل کہی ہے خوبصورت غزل کہی ہے تو یہ مکمل ہوا آج کیلئے اتنا ہی باقی نیسٹ کلاس میں اللہ حافظ السلام علیکم